اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہمارا لیسن نمبر 1093 ہے جس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 28 سے 29 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 1092 میں حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کا جواب کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور آج کے سبق میں حج کے آداب، ارکان اور برکات کے حوالے سے بات ہوگی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 2839 کی تلاوت کرتے ہیں 28 سے 29 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں 29- ليشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله 30- ویذکروا اسم الله في ایام معلومات 30- على ما رزقهم من بهیمتی الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ثُمَّ الْيَقُبُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہو اور قربانی کی ایام معلوم میں مویشی چوپائیوں کے زبا کے وقت جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان پر اللہ کا نام لے اب اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور خستہ حال ضرورت مند کو بھی کھلاو پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا تواف کریں مقتصر تشریح یہ آیات حج کی برکات اور عداب اور کچھ ارکان کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں اجتماعی حج کی وجہ سے کئی لوگوں کو معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں مسلمانوں کی ایک عالمگیر معاشرتی برادری کا اظہار ہوتا ہے روحانی طور پر جذبات ایمانی کو جذبات ایمانی کو جلاک جلا حاصل ہوتی ہے اور عبادات کا کئی گناہ اثر و ثواب ملتا ہے حج قبول ہونے کی صورت میں زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اس موقع پر جو قربانی کی عبادت ہے اس کے گوشت سے خود بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن عداب میں سے ہے کہ زردمندوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے دیگر نظریں پوری کی جائیں ہر سر حلق کروایا جائے احرام کھول دیا جائے پھر ناخن کاٹے جائیں اور غسل کے ذریعے جسم کے گرد اور گرد و میل کچیل دور کی جائے اس کے بعد بیت اللہ جا کر تواف زیارت تواف زیارت کا رکن ادا کیا جائے اللہ پاک ہمیں ہج کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ ہج کرنے ہیں اللہ پاک ان کے ہج کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی عطا فرمائے عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا سبق نمبر ون زیرو نائن فور جس میں ہم سورہ حج کی آیت نمبر تیس سے اکتیس کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریف جس میں حج کی عبادت کا حاصل کے حوالے سے بات ہوگی تو آج کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ